اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ رمضان کے لئے ایک بہت ہی ایزی سی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ میں نے بنائے تھے مسالہ فرائز کیونکہ فرائز جو ہے بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں سب کے گھر میں ہی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ جو ہوں ایک ایزی سی رسپی شیئر کرتی ہوں تو اس میں میں جو ہوں آپ کے ساتھ مسالہ میں نے بنایا تھا اس کی رسپی شیئر کرنے والی ہوں اور بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے جو ہوں فرائز کو جو ہے کرنچی بناتی ہوں تو پہلے میں نے فرائز کو کٹ کر لیا تھا آپ کسی بھی نورمل شیئر میں بیشہ کٹ لیا میں نے اس طرح سے کٹ لیا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے مسالہ تیار کرنے کے لیے سارو فوڈز کا چکن سیزنگ پاورڈر لیا تھا ایک اور آدھا پیکٹ جو ہے میں نے اس کا ڈالا اس کے بعد میں نے گارلک پاورڈر ڈالا تھا یہ بھی سارو فوڈز کا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکیپ کر دیں اس کے بعد میں نے سالڈ ڈالا یہ بھی سارو فوڈز کا تھا پھر میں نے ریڈ چیلی پاورڈر اور جو ہے چار مسالہ ڈالا تھا تو اس کو بنا کے جو ہے میں نے مکس کر لیا آپ اس کو جو ہے سٹور بھی کر سکتے ہیں بجا کے آپ جو ہے سموسے وغیرہ پر ڈال کے کھا سکتے ہیں پھر میں نے سارو فوڈز کا ہی کارن فلور لیا تھا تری ٹیبل سپون اور اس کے بعد میں نے آدھا کب اس میں جو ہے میدہ ڈالا جس کو وائل فلور یا پھر آل پرپس فلور بھی کہتے ہیں اور جو ہے بھی میں نے اس کو سٹرین کر لیا تھا اور ایک آپ جو ہے کسی بڑی ٹوکری میں ڈال کے جو ہے اچھے سے مکس کر لینا اور آپ جو ہے سارو فوڈز کے پروڈکٹ کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں ان کا ایک آن لائن پیج ہے سیل ہاؤس کے نام سے آپ وہاں پہ انہوں نے جو ہے لنک ایٹ کیا اپنے بائیو میں تو آپ وہاں سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں آرڈر کر سکتے ہیں ایزی لی اور اس کے بعد جو ہے میں نے چپس کو جو ہے مکس کر لیا اس کی جو کوٹنگ کی تھی اور اس کے بعد میں نے اول کوچھے سے گرم کر کے فرائز کو جو ہے میں نے اس میں فرائے کر لیا تھا بہت ہی کرنچی سے یہ جو ہے ہمارے فرائز تیار ہوئے تھے آپ لوگ جو ہے اس طرح سے کوٹنگ کر کے فرائے کیا کریں اگر آپ لوگ کو کرنچی فرائز پسند ہیں اور اب جو ہے اس کے اوپر میں نے مسالہ ڈال دیا تھا اور کیچپ ڈال کے جو ہے میں نے اس کو سرف کے بہت ہی مزدار یہ بنے تھے آپ لوگ ضرور ٹرائک کیجئے گا اور مزید رمضان اس پیس کے لئے مجھے فالو کر لیں